آداب ناظرین خیر بگدہ میں آپ کا آپ تمام لوگوں کو عید الفطر کی دلی مبارک بات زید سلام کی جانب سے میں ہوں عمران خان آپ تمام لوگ عید منا رہے ہیں خوشیہ منا رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں گا رہے ہیں سوئییں کھائی جا رہی ہیں میوے کھائی جا رہے ہیں مٹھاس ہے نمکین ہے سب کچھ ہے لیکن ہمارے فلمی ستارے کس طرح سے عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں آئیے بات کرتے ہیں ان کی عام لوگوں کی طرح فلمی ستارے بھی تیوہار منانے کا کوئی موقع اپنے ہاں سے جانے نہیں دیتے اور پھر جب بات عید کی ہو تو پھر کہنے ہی کیا سب ستارے اپنے اپنے انداز میں عید کے تیوہار کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو عید کے موقع پر بولی ووڈ کے سٹارس عید کا تیوہار بہت زور شور سے مناتے ہیں بولی ووڈ کے بھائی جان سلمان خان کے لیے عید کا دن بہت خاص دن ہوتا ہے کیونکہ اس دن ان کی فلمیں ریلیز ہوتی ہیں سلمان کی والدہ عید پر بریانی بناتی ہیں اور گھر کا ہر فرد عید کی خوشیوں میں سرابور نظر آتا ہے سلمان نے بچپن کا ایک قصہ بتاتے ہوئے کہا کہ جب انہیں پہلی عیدی ملی تھی تو وہ بہت خوش ہوئے تھے موسیقی بولی ووڈ کے بادشاہ خان عید کا تیوہار پورے دھوم دھام کے ساتھ مناتے ہیں شاروخ نے بتایا کہ جب ان کے والد نے پہلی بار انہیں گیارہ روپے عیدی دی تھی تو وہ بہت خوش ہو گئے تھے اور اپنے لیے شاپنگ کرنے بازار چلے گئے اور اپنی پسندیدہ چیزوں کو انہوں نے خریدا موسیقی مسٹر پرفیکشنیسٹ آمیر خان اس خاص تیوہار کو اپنے اہل خانہ اور خاص دوستوں کے ساتھ منانا پسند کرتے ہیں آمیر عید پر اپنے قریبی دوستوں سے ملتے ہیں اور اپنے فینس کو بھی عید کی مبارک بات پیش کرتے ہیں بولیوڈ کے شہنشاہ جزبات دلیب کمار سب سے پہلے اپنے مددہوں کو عید کی مبارک بات پیش کرتے ہیں دلیب صاحب عید کا تیوہار اپنی اہلیہ سائرہ بانو اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ مناتے ہیں دلیب صاحب کا کہنا ہے کہ ان کی والدہ کہتی تھی کہ عید خوشنوں کا تیوہار ہے اسے پورے جوش اور ولولے سے منانا چاہیے پورے جید مبارک پورے جید مبارک اید کافی یادگار ہو گئی ہے اید کے دن کارینا ایک خاص پوشاک پہنتی ہے اپنے ڈریس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے شوہر سیف علی خان اور بیٹے تیمیور خان کی ڈریس پر بھی خاصا توجہ دیتی ہیں کارینا نے بتایا کہ سیف سے انہیں جو ایدی ملتی ہے وہ ان کے لیے بہت خاص ہوتی ہے کارینا کیف سبھی کو اید کی مبارک بات دیتی ہیں کارینا نے بتایا کہ یہی ایک تیوہار ایسا ہے جو میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ مل کر مناتی ہوں اور اگر کبھی مصروفیت کے سبب تیوہار پر ان سے نہیں مل پاتی تو ان کو ویڈیو کال ضرور کر لیتی ہوں تاکہ اپنی والدہ اور اپنے اہل خانہ کا دیدار کر سکو نواز الدین صدیقی کے لیے اید بہت بڑا تیوہار ہے نواز نے بتایا کہ جب بیزی شیڈیول کے سبب وہ اپنے گھر نہیں جا پاتے تو انہیں بہت افسوس ہوتا ہے نواز نے بتایا کہ انہیں اید کے دن اپنی پسندیدہ مٹھائی کھانی بہت پسند ہے مجھے بڑا موزہ آتا ہے جب کچھ ڈرتا ہے پتہ چلتا ہے اس اپنی زندگی کی پروہ ہے اور جسے زندگی کی پروہ ہوتی ہے مما کس مارنے کا مزا اسی کھاتا ہے مبارک شاہد کپور اید کے موقع پر اپنے فینس کو چاند مبارک اور اید مبارک کہتے ہیں اور اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ اید کا توہار مناتے ہیں شاہد کو اید پر سوئیاں کھانا بہت پسند ہے مبارک 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 موقع ہے خاص کہدے دل کے جذبات گلے شکوے بھلا کر سب ہی کو اید مبارک اید کا مطلب صرف اور صرف اگر ہم بولی ووڈ کی بات کرتے ہیں تو بلک بسٹر فلمیں ہوتا ہے خاص طور سے اور چاہے وہ سلمان ہو یا پھر شارک یا پھر اکشہ کمار سب کی فلمیں آتی ہی کامیابی کا پرچم لہرہ رہتی ہیں اور اید کی خوشیوں کو دوبالہ کرنے کیلئے لوگ اپنے اپنے پسندیدہ فنکاروں کی فلمیں دیکھنا بہت پسند کرتے ہیں اید کا موقع ہو اور ہر طرح خوشی کا ماحول ہو تو پھر کیا کہنا تو چلیے ناظرین آپ کو سب سے پہلے ہم دکھاتے ہیں شارک خان کے بارے میں ان کی کس طرح کی فلمیں آتی ہیں کون کون سی پہلے بھی آئی ہیں تو سب سے پہلے بات شارک خان کی مبارک اید مبارک مبارک اید مبارک مبارک اید مبارک مبارک اید مبارک اگر ہم بات کریں بولی وڈ کے بات شاہ شارک خان کی تو اید پر ریلیز ہوئی ان کی فلموں کی کامیابی کو بھلا کون فراموش کر سکتا ہے مبارک اید مبارک کبھی خوشی کبھی غم شارک کی اید پر ریلیز ہوئی ایسی فلم تھی جو پردے پر آتے ہی چھا گئی اس فلم میں شارک اور کاجول کی جوڑی کو ہمیشہ کی طرح خوب پسند کیا گیا ویزارہ اور کل ہو نہ ہو شارک خان کی کامیاب فلموں کی فہرست میں آتی ہیں ان دونوں ہی فلموں میں شارک خان فیتی زنٹا کی کیمسٹری کو کافی پسند کیا گیا تھا اور اب بات کریں گے سلمان خان کی جہاں عید اور سلمان خان کی فلمیں موقع بھی اور دستور بھی بھائی جان کے کیا کہنے ان کی فلمیں ان کا انداز اور موقع ہو عید کا تو پھر بھائی سونے پہ سوہا گا مبارک اید مبارک مبارک اید مبارک مبارک اید مبارک اچپورا ہے اپنا رائز بس پاڑی چلے اید پر بھائی جان یعنی سلمان خان کی فلمیں تو جیسے بس آتی ہی ریکارڈ بنانے کے لیے شاید یہ بات بہت کم لوگوں کے علم میں ہے کہ سلمان خان کی فلم جرمہ انیس سو ستانوے میں اید کے موقع پر ہی ریلیز ہوئی تھی وانٹڈ کے کامیابی نے سلمان کے لیے کامیابی کے نئے باپ کھول دیئے اس فلم میں سلمان کی پرسنیلیٹی اور لکھ کے سبھی دیوانے ہو گئے فلم میں سلمان کے ڈائیلوگ ڈیلیوری ایسی تھی کہ ہر کوئی ان کا زبردست فین ہو گیا وانٹڈ میں سلمان کے اپوزیٹ ان کی ہیروائن آئشہ ٹاکیا تھی دونوں کی عمر میں کافی گیپ ہونے کے باوجود بھی لوگوں نے ان کی جوڑی کو خاصا پسند کیا صحیح بات ہے کہ ایک بات سلمان نے جو کمیٹمنٹ کر لیا تو اس کے بعد تو وہ کسی کی نہیں سنتے دوہزان نو میں فلم نے ایک سو بیس کروڑ کا کلیکشن کیا تھا بیورو ریپورٹ زی میڈیا تو تاروں سے آسمہ پر کھری رہے بہار اور چاند کے جیسا پاک ہو سبھی کا پیار ہوتا رہے یوں ہی اپنوں کا دیدار مبارک ہو تم کو عید کا تیوہار تو بھائی ہم اپنے اس پروگرام میں آگے بڑھ رہے ہیں لیکن اگر ہم تھوڑا آپ کو پیچھے لے کر جائیں تو کیسا رہے گا بات کرتے ہیں سلمان خان کی سلمان بھائی جان کی اور ان کی فلم آئی تھی دو ہزار دس میں دبنگ ایت کی موقع پر یہ فلم ریلیز ہوئی اور اس نے ایسے کامیابی کے جھنڈے گاڑے تھے اس وقت کی کیا کہنے اس کے نغمے اس کے گانے آج بھی خوب سنے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی اور بھی دبنگ ٹو بھی بنی سیریز بن رہی ہے اور آگے پتا نہیں کتنے دبنگ اور بنتے جائیں گے تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں چلبل پانڈے کا انداز اور اس فلم کی کامیابی کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں سلمان کے نام کی طرح ہی دوہزار دس میں ایت پر ریلیز ہوئی ان کی فلم دبنگ نے زبردست کامیابی حاصل کی فلم میں سلمان خان اور سناکشی سنہا اہم کردار میں تھی چلبل پانڈے کے رول میں سلمان کو کافی پسند کیا گیا فلم نے ریلیز کے بعد کئی ریکارڈز توڑے اور اس نے کئی ایوارڈز بھی اپنے نام کیے اس فلم کے بعد سہی سلمان خان کو فلم انڈسی نے ایک نئی لقب سے نوازا دبنگ خان اب فلمی دنیا میں سلمان خان دبنگ خان کے نام سے مشہور ہو گئے دبنٹو اور باز خان پروڈکشنز کے زیرے بینر دوہزار بارہ کی ایک ایک ایکشن اور کومیڈی سے بھرپور فن تھی یہ دوہزار دس میں ریلیز ہوئی دبنگ فلم کی اگلی کری ہے دبنگ کی طرح دبنگ ٹو کو بھی ناظرین کا بہت پیار ملا فلم کے نغموں اور ڈائیلوکس کا سہر آج بھی برقرار ہے بیشر کے سلمان خان مقبولیت کی دلیل ہے کہ ناظرین انہیں ہر کردار میں خوب پسند کرتے ہیں پیار سے دینے رکھ لو ورنہ تھپڑو مار کے بھی دے سکتے ہیں تھپڑ سے ڈر نہیں لگتا ساپ پیار سے لگتا ہے بیورو ریپورٹ زی میٹیا علی ناظرین یہاں رکھیں گے ایک چوٹے سے وقفے کیلئے ہماری خاص پیشکش فلمی عید جاری ہے مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک بریک کی بات خیر مقدم ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں عید کے اس خاص موقع پر ہماری خصوصی پیشکش فلمی عید اور عید کا تیوہار یوں ہی خاص نہیں ہوتا ہے ہر بار جب فلموں کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو پھر یہ اس میں چار چاند لگا ہی دیتی ہے چلیے سلمان کا خاص انداز آپ کو دکھاتے ہیں ایک بار پھر ناظرین ہماری دعا ہے کہ عید آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں لے کر آئے مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک سلمان خان کی فلم باڈی گار 2011 میں بنی ایک ایک ایکشن فلم ہے اس فلم میں سلمان خان اور کرینا کپور اہم رول میں تھے باڈی گارد کو عید کے موقع پارے 31 اگز 2011 کو 2250 پردوں پر 70 شہروں میں ریلیز کیا گیا تھا فلم نے کئی ریکارڈز توڑے ریلیز کے پہلے دن ہی باڈی گارڈ نے کافی اچھا بزنس کیا فلم کا مشہور ڈائلوگ مجھ پر ایک احسان کرنا کہ مجھ پر کوئی احسان نہ کرنا آج بھی لوگوں کی زبان پر ہے مجھ پر ایک احسان کرنا کہ مجھ پر کوئی احسان نہ کرنا بیورو ریپورٹ زی میڈیا اپنے مددہوں کو ایدی دینا اپنے چاہنے والوں کو ایدی دینا سلمان خان کی عادت بن گئی ہے ایکشن فلمیں رومانٹک فلمیں ہر انداز میں وہ نرالے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ان کا ایک اور انداز سلمان خان کی فلم کک ایک ایک ایکشن فلم تھی اس فلم کو ساجد نادیا اڈوالا نے ڈائریکٹ کیا تھا فلم میں سلمان خان اور جیکلن فرنانس کی جوڑی نے خوب واوائی لوٹی اور فلم سو کروڑ کے کلب میں شامل ہو گئی اس فلم میں نواز الدین صدیقی نے اپنی دمدار اداکاری سے سب کا دل جیت لیا فلم ایکشن اور رومانس کی چاشنی سے بھرپور تھی ظاہر سی بات تھی کہ عید کا موقع تھا تو بھلا بھائی جان اپنے مدہوں سے عیدی لینے کیسے نہیں آتے سلمان خان کے فینس نے بھی فلم کو کافی پسند کرتے ہوئے انہیں بھرپور ہی دی دی بیرو ریپورٹ زی میڈیا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ عید پر ریلیز ہوئی فلموں کو لوگ سر آنکھوں پر بیٹھاتے ہیں اور ان کا سرور کافی وقت تک لوگوں کے دل و دماغ پر رہتا ہے تو تیوہروں کی موسم میں لوگ کافی انجوائے کرتے ہیں اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوب موج مستی کرتے ہیں مبارکید مبارک مبارکید مبارک مبارکید مبارک مبارکید مبارک مردو چولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی مردو چولی میری یا محمد عید پر اپنی فلمیں ریلیز کرنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے سلمان خان کی دوہزار پندرہ میں ریلیز ہوئی فلم بجرنگی بھائی جان نے کامیابی کے پرچم رہ رائے اس فلم کو جتنی کامیابی ہندوستان میں ملی اتنی ہی سے بیرو نے ملک میں بھی پسند کیا گیا فلم میں ایک بار پھر سلمان اور نواز کی کیمسٹری کو خوب پسند کیا گیا حرشالی ملوترہ کی اداکاری نے سب کو چوکا دیا سلمان اور کرینہ کی جوڑی کو مدہوں نے خاصا پسند کیا فلم نے ایک مذہبت پیغام دیا کہ انسانیت سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں تو یہ تھی عید کے مبارک موقع پر ہماری خصوصی پیشکش فلمی ناظرین آپ تمام لوگوں کو زی سلام کی جانب سے عید کی دلی مبارک بات آداب مبارک بات آخرین 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 مبارک ب موسیقی